حوض باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رویلیو ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم ہم اپنے تمام ناظرین اور سامعین سے بہت بہت معذرت کرتے ہیں کہ ہم کافی عرصے تک غیر حاضر رہے اور ویڈیوز نہیں بنا سکے اس میں ہمارے کام کی نویت اور دیگر دوسری مصروفیات کا بڑا عمل دخل تھا ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے سامنے موجودہ حالات کے لیے نئی ویڈیوز بنا کر پیش کی جائیں کیونکہ یہ وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے ان کا ظہور بہت جلد ہوا چاہتا ہے اور تمام حالات اور واقعات ان باتوں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں پچھلے ہفتوں میں زبردست عالمی خبریں مندر عام پر آئیں جہاں عالمی اقتصادی حالات اور دنیا بھر میں گندوں کا بہران اور شدت اختیار کرتے میں نظر آ رہا ہے اور لگ رہا ہے کہ اس وقت دنیا ایک بہت بڑے معاشی بہران سے دوچار ہونے والی ہے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار قرآن مجید کے حوالے سے بہت ہی اہم ہو جاتا ہے آج یہ ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے ایک جو تعلق بنتا ہے اس کو کوشش کریں گے کہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں ساتھی ساتھ اس وقت جو عالمی خبریں آ رہی ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی لڑائی چھننے کے امکانات ہیں اس پر بھی تھوڑی سی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں کے علاوہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہر یہ بات کرتے ہیں دنیا بھر میں جو معاشی بہران نمودار ہو رہا ہے اور جس کی نتیجے میں بھوک اور قہد کا جو خطرہ پوری دنیا پر منگلا رہا ہے یہ وہ علامات ہیں جن سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت قریب ہے کیونکہ احادیث میں دنیا بھر کے لیے ایک ایسے سیویر کی بات ہوتی ہے ایک ایسے نجات دہندہ کی بات ہوتی ہے جو دنیا کو ان مشکلات سے نکالے گا اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ ڈالر اپنے کلیپس کی طرف آہستہ آئی پڑھ رہا ہے اور پوری دنیا میں جو انفلیشن کی صورت حنمودار ہو رہی ہے اس نے جو امیر ترین ممالک کو بھی انتہائی پریشانی اور مشکلات سے دو چار کر دیا ہے پتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکی معیشت اس وقت شدید کا ساتھ بزاری کا شکار ہو چکی ہے اور ایک بڑے ریسیشن میں داخل ہو چکی ہے جس کو بیئر مارکٹ کہا جاتا ہے اور یہ پوری دنیا میں جو اس وقت بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس پر اس کی ایک کے بہت بڑی وجہ ہمیں نظر آ رہی ہے بتائے جاتا ہے کہ امریکی معیشت کہ جو انفلیشن کی یعنی فراتذر کی شرعہ ہے وہ تقریباً دبل ٹیجٹس میں داخل ہو چکی ہے دس سے بارہ پرسنٹ بتایا جا رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ امریکی جو بینکس ہیں جن کو پیٹ کہا جاتا ہے انہوں نے شرعہ سود میں اضافہ کیا ہے پاکستان میں بھی یہی صورتحال نظر آئی لیکن لگ رہا ہے کہ پچھلے دنوں جب کووڈ کا بوران نمدار ہوا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر ڈالر کی چھپائی کی گئی تھی اس نے امریکی معیشت کو شدید نقصانہ سے دوچار کر دیا ہے اور نظائر یہ نظر آ رہا ہے کہ بٹکوائن کے گننے کے بعد بھی صورتحال کافی خراب ہو رہی ہے یہاں بٹکوائن کے مطالق آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کاسی عالمی مالیاتی کرنسی کے طور پر نمدار ہو رہی تھی جس کو ڈالر کا متوادق قرار دیرا جا رہا تھا گو کہ اس کی پرائسز کافی گرتی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں مارکٹ میں اور مارکٹ میں کھلچل نظر آتی ہے اور ساتھی ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کنڈیشنز کافی خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں امریکہ کے لیے اور مغربی ممالک کے لیے یہ بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں ساتھی ساتھ کے روس اس وقت جو جنگ یہ جیت رہا ہے اس سے یقینی طور پر مغرب کو انتہائی گہری تشویش میں اس نے مقتلا کر دیا ہے مغرب کو کہ صورتحال کس طرف جائے گی پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ساتھ ساتھ کیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں اور گنڈوں کا عالمی بہران نظر آ رہا ہے روس کے مطالقے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا تقریباً ساتھ سے 65% روس اور یوکرین سے گنڈوں آتی ہے جسے گنڈوں کا بہران پیدا ہونے کا بہت خچا نمودار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں کہ روس چاہتا ہے کہ عالمی مالیاتی قیمتیں جو پیٹرول کی مقرر کی جاتی ہیں اس کو کسی طور پر بھی نصر انداز نہیں کیا جائے اور یہ قیمتیں بڑھتی رہیں تاکہ ویسٹ کا آسانی سے گلہ دبایا جا سکے یہاں پر ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام حالات اس وقت حضرت امام نے دیا علیہ السلام کی آمد کی طرف اشارہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نیک بندوں کو بھیجتے ہیں جہاں نظریہ آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں اس وقت نمودار ہوئے تھے جب قہد کی صورتحال نمودار ہو رہی تھی ایک عظیم معاشی بہرانی کے حقیقت کا شکار ہو چکا تھا اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو جس کو غلام بنا لیا تھا بھیجا تھا تاکہ وہ مصر کی رہنمائی کر سکے اور یہی بات ہمیں سورہ یوسف میں ملتی ہے آئیے ان واقعات کو پڑھتے ہیں جہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار جو معاشی بہران کے حوالے سے بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے وہ ہمیں پتا چلتا ہے ہم سورہ یوسف کی آیات کو پڑھیں گے یہ موضوع جو ہمارا جس کو ہم نے آج کا مضمون بنایا ہے وہ آیت نمبر تیالی سے شروع ہوتا ہے ہم ان کے ترجمہ پڑھنے پر کپا کریں گے ایک روز بادشاہ نے کہا میں نے خواب بھی دیکھا ہے کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناد کے ساتھ بالے ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکی اہل دربار مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کو کا مطلب سمجھتے ہو بادشاہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور اناد کے ساتھ بالے ہری ہیں اور دوسری ساتھ سوکی ہیں جس سے بعد میں ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کونٹیک کیا تھا کہ اس خواب کا مطلب بتایا جائے یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں ان کے حدیث میں اگر ہم پڑھیں اور حضرت امام ابن سیرین نے جو اس خوابوں کی تعبیر کے مطالع کتاب لکھی ہے اس میں یہ بات کہا ہے کہ بادشاہ جو عمومی طور پر خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا وہ اسے ایک مدت دراز کے بعد یہ بات یاد آئی اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں مجھے ذرا خیر خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے وہ اقول گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی تھی لیکن بعد میں جب بادشاہ نے یہ ذکر کیا اور وہ دربار میں موجود تھا تو اس کو یہ بات یاد آئی اس نے جا کر کہا اے یوسف سرحاپائے راستی مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ ساتھ موٹی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور ساتھ بالے ہری ہیں اور ساتھ سوکی شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے یوسف نے کہا ساتھ برس تک لگتا تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے اس دوران میں جو تم پسلے کٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خورا کے کام آئے نکال لو اور باقی سب کو بالوں میں ہی رہنے دو اس ساتھ برس بہت سخت آئیں گے اس زمانے میں وہ سب گلدہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لئے جمع کرو گے اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہے اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کر کہی دائے گی اور وہ نص نچوڑ لیں گے ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سات سال جو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ وہ سات سال یعنی وہ پیریٹ جو کہ اس دنیا میں نمودوار ہوا تھا جو اس وقت وہ چل بھی رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ دولت اور پیسے کی فرابانیں رکھی پچھلے سالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ پوری دنیا میں کھانا اس طرح سے کھایا جاتا ہے کہ اس میں بہت سا جو حصہ بچ جاتا ہے اس کو پھیک دیا جاتا ہے لیکن اب وہ حالات نمودار ہوتے میں نظر آ رہے ہیں جس میں شدید کے حدثالی ہمیں نظر آئے گی اور پھر یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت امام حدی علیہ السلام کا کردار بہت امپورٹرٹ ہوتا چلا جائے گا بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ مگر جب شاہی پرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کھا اپنے رب کے پاس واپس جا اور ان سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے یعنی اس نے بادشاہ کی طرف اشارہ کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تو ان کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ یہ عورتوں کا کیا معاملہ تھا یہاں ایک اور بھی آپ کو بات بتاتے چلیں کہ باران رحمت سے لوگوں کی پریاد رسی کری جائے گی اور وہ رسلہ چھوڑیں گے یہ جو آیت پڑی کہ اس سے سامنے حسوس کیا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جب وہ اپنی کاجمی حکومت قائم کریں گے تو اس میں ہمیں پھر ایک دفعہ بہت بڑی بڑی نعمتیں حاصل ہوں گی لوگوں کو پاس پیسہ ہوگا دولت ہوگا اور وہ خوشحار ہو جائیں گے جس سے ہمیں عادیز کی طرف بھی اگر ہم پڑھیں تو میرا رکھ تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے یہاں پر ایک اور خوبصورت اشارہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اس زمانے میں فیمنزم کی جو ایک بہت بڑی تحریک تھی جو کہ چل رہی تھی ایجپٹ میں اور یہی بات ہمیں آج کل کے دور میں بھی بڑی اس میں مماثلہ در نظر آتی ہے کہ فیمنزم کی تحریک خمیان حظر آ رہی ہے اور عورتیں بڑی مکاری اور چلاکی سے پوری دنیا کے تجارتی نظام پر قابض ہو چکی ہیں تو یہاں پر یہ کشارہ بھی ملتا ہے اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریاق کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف اور ایڈھانی کی کوشش کی تھی سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشے اللہ ہم نے اس میں وزی کا شائبہ تک نہ پائے عزیز کی بیوی بھول اٹھی اب ہاں کھل کھل چکا ہے میں ہوئی تھی جس نے اس کو پسلانے کی کوشش کی تھی بے شک وہ بالکل سچا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی جس طرح سے اس زمانے میں فیمنزم کی تحریک کو اللہ تعالی نے ختم کیا تھا انشاءاللہ موجودہ دور میں بھی یہ جو فیمنزم کی تحریک ہے یہ دم توڑ جائے گی جیسا کہ ہمیں دیگر دوسری حدیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری قرض یہ تھی میں کچھ اپنے نفس کی برائے نہیں کر رہا ہوں نفس تو بذی پر اکساتا ہی ہے اللہ کہ یہ میرے کسی پر میرے رب کی رحمت ہو بے شک میرا رب بڑا وفور ورحیم ہے بادشاہ نے کہا میں میرے پاس لاؤت آکے میں ان کو ان کے لیے مخصوص کر لوں جب یوسف علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور میں آپ کی امانت پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپورت کیجئے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں یہاں پر بہت ہی خوبصورت اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ اسی طریقے سے اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دنیا کے خزانے کی اچادیاں سپورت کریں گے جو کہ حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے اور ان سے رکھنے والے بھی ہوں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت امام مہدی علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بھیجے تاکہ وہ اس معاشرے میں ہماری حفاظت کریں اور اپنے علم سے ہماری رہنگائی بھی کر سکیں آمین سمان